سعید انساری ویڈیو سامنے آ گیا حملے میں اس کا بھائی گھر والے سب ہی مارے گئے لیکن اب تک محمد زائف یعنی کہ اس وقتی کے مارے جانے کی پشتی نہیں ہوئی ہے خبر ہے کہ یہ اسرائیل کو ایک بار پھر چکمہ دینے میں سفل ہو گیا ہے لیکن پرشن یہ کہ آخر یہ اور اس کا سنگٹن حماس کب تک خیر منائے گا اسی حملے کے بعد اسرائیل حماس کا نام و نشان مٹانے کی شپت لے چکا ہے سات اکٹوبر سے اسرائیل کی اور سے غازہ پٹی پر لگاتار بم برس رہے ہیں اور راکٹ لانچر داگے جا رہے ہیں لیکن سوال ہے کہ اسرائیل کو دہلانے والا حماس کا کمانڈر محمد زائف کیا ایک بار پھر چکمہ دے کر فرار ہو گیا خبر ہے کہ اسرائیل میں بے گناہوں کا نرسنگھار کرنے والے حماس کے کمانڈر کے گھر کو زمین دوز کر دیا گیا اس کے گھر کو مٹی میں ملا دیا گیا اب اس زمین دوز عمارت کو غور سے دیکھئے دعویٰ ہے کہ یہ عمارت خنخار آتنگ کی اور حماس کے کمانڈر محمد زائف کی ہے بتائے جا رہا ہے کہ اسرائیل کے اس حملے میں حماس کے کمانڈر محمد زائف کے پتہ بھائی بچے اور رشتہ دار مارے گئے کچھ اور لوگوں کے ملبے میں دبے ہونے کی خبر بھی ہے لیکن اسرائیل کے اس موسٹ وانٹڈ کے مارے جانے کی پشتی نہیں ہو سکی ہے دکشنی اسرائیل کے اس حصے میں خطرہ اس سمیں زبردست ہے اگر ہم محمد زائف کی بات کریں جو حماس کا کمانڈر ہے اس سمیں وہ کہاں ہے یہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑی چنوٹی ہے حالانکہ اس کے گھر کو پوری طرح سے دوست کر دیا گیا ہے خبر یہ بھی ہے کہ محمد زائف کے پریوار کے کئی صدس سے بارے گئے ہیں لیکن حماس کا ملیٹری کمانڈر ابھی بھی یہ شمتہ رکھتا ہے کہ وہ اسرائیل کو نشانہ بنا سکے ابھی جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں تب بھی ایک نہیں کئی حملے اسرائیل پر ہو رہے ہیں اور دکشڑی اسرائیل کے کچھ علاقوں کو ابھی بھی بے حج سنویدنشیل گھوشت کیا گیا ہے دعویٰ ہے کہ دو ہزار اکیس میں رمضان کے دوران الکسہ مسجد پر اسرائیل کے حملہ کرنے نمازیوں کو پیٹنے بزرگوں اور یواؤں کو مسجد سے باہر کھیچنے کی گھٹنا نے محمد زائف کے غصے کو بھڑکایا تھا جس کا نتیجہ ہوا اسرائیل کے اتحاس کا سب سے بڑا حملہ اب محمد زائف کی پوری کنڈلی سمجھئے محمد زائف کا جن 1965 میں گازہ کے خان یونس شرنارطی کیمپ میں ہوا تھا فیزکس کیمسٹری کی پڑھائی کے بعد وہ 1987 میں حماس میں شامل ہو گیا فیلحال وہ حماس کے ملیٹری ونگ از ادن الکسن بریگیڈ کا چیف کمانڈر ہے اسرائیل نرسنگھار کے ماسٹر مائنڈ زائف نے اس خونی خیل کو آپریشن ال اکسہ سٹوم نام دیا ہے 57 سال کا زائف خود ویلڈ چیئر پر رہتا ہے ایک حملے کے دوران زائف کی آنکھ چلی گئی تھی اور دوسرے حملے میں اس کا ہاتھ چھوٹیل ہو گیا تھا اسرائیلی حملے میں 2014 میں اس کی پتنی اور بچوں کی موت ہو چکی ہے امریکہ نے 8 ستمبر 2015 کو زائف کو گروبل ترریس کے لسٹ میں شامل کیا تھا 2021 کے حملے کو ملا کر اسرائیل محمد زائف کو سات بار مارنے کی کوشش کر چکا ہے لیکن ہر بار وہ بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اسرائیل کی مشکل یہ ہے کہ اس کا موسٹ وانٹیڈ زائف لائم لائٹ میں نہیں رہتا بہت کم سامنے آتا ہے زائف کی صرف تین تصویریں موجود ہیں ایک جب وہ قریب 20 سال کا تھا دوسری نکا پھوش اور تیسری اس کی پرچھائی کی ایک تصویر ہے اس نے آڈیو جاری کر کہا تھا آج ال اکسا کا غصہ ہمارے لوگوں اور راشتر کا غصہ پھوٹ رہا ہے ہمارے مجاہدین کے لیے اسرائیل کو یہ سمجھانے کا دن ہے کہ اس کا سمائے سمافت ہو گیا ہے بدلے کی آگ میں جل رہے اسرائیل کو تب ہی چین کی نیند آئے گی جب وہ کمانڈر سمیت پورے حماس کو قبر میں دفن کر دے گا اشکلون سے گورو ساوند کے ساتھ آشوتوش مشرا یروشلم آج تک اب یروشلم سے آئی ان تصویروں کو دیکھیں کیسے حماس کی حملے میں مارے گئے لوگوں کے لیے ہزاروں کی سنکھیا میں قبر کھو دی جا رہی اب تک بارہ سو سے زیادہ شووں کو دفنانے کے لیے قبریں کھو دی جا چکی ہیں سال دوہزار دو سے حماس کی کمانڈ سمبھال رہے کمانڈر محمد جائف کی پرورش بھی آتنگ کے سائے میں ہوئی شاید اسی لیے سیکڑوں لوگوں کی جان لے کر بھی اس کا دل نہیں پسی جا جیل جانے کے بعد بھی جائد سدھرہ نے بلکہ وہ حماس کا سکریہ صدستی بن کر آئے دن موت کا کھیل کھیلنے لگا اور سال دوہزار دو میں اسے حماس نے ملٹری ونگ کا کمانڈر بنا دیا تب ہی سے وہ اسرائیل کے خلاف لگاتار ساجش رچتا ہے حماس کے پاس قریب 22 کھونکھار آتنگ کی اس کے تین پرمکھ ونگ ہے جس کے کمانڈر سمائے کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں پہلی ملٹری ونگ ہے جسے الکاسیم کے نام سے جانا جاتا ہے دوسری توشل سرویس ونگ ہے جسے دواہ کے نام سے جانا جاتا ہے تیسری میڈیا ونگ ہے اس کے تحت الکسہ ٹی وی اور الفتے میکزین کا سنچالن کیا جاتا ہے ٹی وی اور میکزین کے ذریعے حماس اپنے پروپیگنڈا کو انجام دیتا ہے اس کی ایک پولٹیکل ونگ بھی ہے جس کی کمان اسماعیل ہانیا کے ہاتھوں میں ہے حماس کے دہشتگردوں سے ملے درد کے بعد اسرائیل انتکان کی آگ میں جل رہا ہے اسرائیل کے دعوے کے مطابق حماس کو مٹانے کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے کازا پٹی کی اور جانے والی ہر سڑت پر اس سمیں یا سینہ ہے یا سینہ کے لیے رسط سامگری یا وہ سپاہی جو اس سمیں کازا پٹی میں لڑنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے لیکن ابھی بھی حماس کے پاس وہ کشمتہ ہے کہ وہ اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے اور اسی لیے اسرائیل کی کوشش ہے جب تک گراؤنڈ اوفنسیف شروع ہو اس سے پہلے وہ حماس سے بمباری کر کے پوری طرح سے حماس کے بڑے ٹکانوں کو نیس ڈابوت کرتے اور پھر گراؤنڈ اوفنسیف شروع ہو کیونکہ حماس کے لڑا کے جب سے دو ہزار پانچ میں حماس فتح کو ہٹا کے ستہ میں آیا کازا پٹی میں تب سے اس نے اسرائیل پر حملے کی جھڑی لگا رکھی ہے لیکن اتنا بر بر حملہ جو شنیوار صویرے شروع ہوا جس میں پارہ سو سے زیادہ لوگ بھارے گئے دو ہزار سے زیادہ لوگ غائل ہو گئے اور ابھی بھی کچھ علاقوں میں خطرہ پرقرار ہے یہ دکھاتا ہے کہ حماس کی لڑنے کی کشمتہ ابھی بھی پرقرار ہے اسرائیل کے لئے چھوٹی ہیں وشیش میں آج کے لئے بس اتنا ہے آپ پلیز اپنا بہت خیال رکھے گا دیکھتے رہیے آج تک